بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں کمل عباسی آج ایک نئے اور ہیلڈی موضوع پہ آپ سے بات کروں گے آج میرا موضوع کوئی سپیسیفک نہیں ہے بلکہ میں کچھ سوال ہیں جو آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ وہ سوال اگر آپ خود سے پوچھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے والدین ہیں اور آپ پیرنٹنگ کے گول کو کس حد تک اچیف کر رہے ہیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے جو ان کی تربیہ کے حوالے سے جو پیرنٹس کے کنسرنز ہوتے ہیں اسی کے اوپر اگر ہم ریفلیک کریں تو ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب بھی ملیں گے اور ہمارے مسائل بھی خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ اپنے پرسنل میٹرز آپ سے ڈسکس کرتا ہے اپنے ذاتی مسائل آپ سے ڈسکس کرتا ہے یا اپنی فیلنگ آپ سے شیئر کرتا ہے میں اس میں روز مرہ کی باتیں کہ میں گر گیا یا کسی نے مجھے ڈانڈ دیا یا میرے دوست سے میری لڑائی ہو گئی میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی بلکہ جب لڑائی ہوئی تو آپ کے بچے نے کیسا فیل کیا یا کسی نے اس کو ڈانٹا تو وہ کیسا محسوس کر رہا تھا ان فیلنگز کو اگر وہ آپ سے شیئر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رشتہ اس کے ساتھ بہتر اور اچھا ہو رہا ہے دوسرا سوال کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کتنا وقت گزارنا چاہتا ہے اور کتنا ویلنگ ہے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس کو آپ کی کمپنی اچھی لگتی ہے اس کو آپ کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے اب اس بات کرنے میں بھی اگر آپ ان موضوعات پہ بات کریں گے جو بچے کی پسند کے ہوں تو بچہ زیادہ انٹرسٹ لے گا بجائے اس کے کہ ہم ان چھوٹا سا جو پارٹ جس سے ہم بچوں سے بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہم اگر کوئی نصیحت ایٹ کر دیں گے تو بچہ وائٹ کرنا شروع کر دے گا تو اس چیز کا ہم خیال رکھتے ہوئے اگر بچے سے بات کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ بچہ اس ٹائم کو انجوئے کر رہا ہے جو وہ ہمارے ساتھ سپینڈ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے باتیں کریں ہماری کمپنی کو انجوئے کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کامیاب والدین ہیں تیسرا کہ آپ اپنے بچوں کے پسندیدہ ہوں اب بچے کے دماغ میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل پسنالیٹی ضرور ہوتی ہے جس کو وہ ایڈمائر کرتا ہے اور خاص طور پر یہ میں فادرز کو کروں گی ایڈریس کے وہ اس چیز پہ ضرور ریفلیکٹ کریں کہ وہ کس حد تک اپنے بچوں کے پسندیدہ ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے پسندیدہ شخصیت ہیں اور وہ آپ کو آئیڈیالائز کرتا ہے اور آپ کے جیسا بننا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیرنٹنگ گول کو اچیف کرنے کے بہت قریب ہیں اور آپ ایک کامیاب والدین ہیں چوتھا کہ آپ بچوں کے سامنے کس حد تک خوش نظر آتے ہیں پورا دن میں ظاہر ہے کہ باپ اپنی جگہاں تھک رہا ہوتا ہے وہ آفس یا جو بھی جوب ہوتی ہے اس میں وہ تھک رہا ہوتا ہے فیزیکل اور منٹل اگزرشن اور یہی اگزرشن کسی بھی صورت میں ہمیں ماں کو انڈیسٹیمیٹ نہیں کرنا فیزیکل اور منٹل اگزرشن ماں کو بھی ایکولی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو رات کے ٹائم پہ یا دن میں بھی آپ بچوں کے ساتھ جب آ کے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کس حد تک اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ ہیپی نظر آ رہے ہیں دیکھیں کسی بھی بچے کے لیے پڑھے لکھے ماں باپ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے کہ خوش ماں باپ اہمیت رکھتے ہیں اگر آپ کسی بھی لیول پہ اسٹریس میں ہیں یا آپ کسی بھی لیول پہ اداس ہیں تو آپ فیشل ایکسپریشن سے بچہ جج کر لیتا ہے کہ میری ماں یا میرا باپ کسی بات کو لے کے پریشان ہے یہ میں بہت چھوٹی سے بچے کی بات کر رہی ہوں ایک تین چار سال کا پانچ سال کا بچہ بھی آپ کے فیشل ایکسپریشن سے سمجھ جائے گا کہ میری ماں کسی ٹینشن میں ہے یا میرا باپ کسی بات کو لے کے پریشان ہے تو آپ کس حد تک بچے کے ساتھ ایک ہیپی پیرنٹس کی طرح ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اگر آپ خوش رہتے ہیں اگر سپوز آپ کو کوئی پریشانی یا کوئی سٹریس بھی اگر ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچے کی خاطر آپ پریٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک خوش والدین ہیں تو اس چیز کو بچہ بہت انجوائی کرے گا اس ٹائم کو بہت انجوائی کرے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تربیہ کے پیٹرن کیا ہونے چاہیے تربیہ کے پیٹرن اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں ہمارا جو دین ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل دین ہے اس میں ہر مسئلے کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے صرف ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہمارے دین میں رکھی ہیں قرآن کو بھی ایک مکمل ذابطہ حیات کہتے ہیں صرف اس لیے کہ اس میں زندگی روز مرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے ریلیٹڈ حل اس کتاب میں موجود ہیں اور اسی طرح جو سنت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امت کی تربیت کی اور ہمیں بتایا کہ زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے اب اس کی میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اپنے گھر میں do what I say والی پالیسی مت رکھیں بلکہ do what I do والی پالیسی رکھیں جو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی ہم بچوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں ہم بچوں کے اوپر چیزیں تھوپتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس لیے یہ کرو یا میں نے منع کر دیا اس لیے یہ چیز مت کرو اس کے فائدے یا نقصان بتائے بغیر ہم بچے کو آرڈر دے دیتے ہیں بوسی ایٹیٹیوٹ کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو ایون کے ٹین ایج میں بھی ہے اور باتوں کو انڈسٹینڈ بھی کرتا ہے تب بھی ہم اس کے اوپر رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کو سوچیں کہ آپ کا یہ رولنگ ٹائم کتنے عرصے چل جائے گا اور آپ کب تک اپنے بچے پر حکومت کر لیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ اس سٹیج سے باہر نکلے گا اور اپنی زندگی جینا شروع کرے گا اپنے بچے کو اس چیز کے لیے تیار کریں اس کا ایک بہت مشہور واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں ری کوٹ کرتی ہوں آپ لوگوں نے شاید سناوا ہوگا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی تھی کہ میرا بچہ چینی بہت کھاتا ہے اور آپ اس کو نصیحت کریں کہ وہ چینی نہ کھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو دن بعد آنے کو کہا اور جب وہ دو دن بعد آئی تو انہوں نے بچے کو نصیحت کی کہ تم چینی مت کھاؤ اس سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے اس سے ہمیں یہ لیسن مل رہا ہے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات اس عورت نے پوچھی تھی تو انہوں نے یہی لیسن دیا تھا کہ اس وقت میں دو دن پہلے خود چینی کھاتا تھا اس لیے میں بچے کو منع نہیں کر سکتا تھا اور میں نے دو دن سے چینی نہیں کھائی آج میں اس بچے کو منع کر سکتا ہوں کہ میں چینی نہیں کھانا تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں کر کے دکھانی ہوگی جب ہم ہر چیز میں اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں تو تربیہ پیٹرن میں ہم کیوں نہیں اپنے دین کو فالو کر سکتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں نہیں فالو کر سکتے کہ جو چیز کرنی ہے وہ بچے کو سکھانی ہے وہ کر کے بتانی ہے آرڈر نہیں دینا اس کے اوپر تھوپنا نہیں ہے بلکہ اگر میں سیل فون کی اگر آپ سے ایک زیمپل لے لوں تو ہم خود تو سیل فون یوز کرتے رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے سیل فون یوز نہ کریں ہمارا بچہ اگر ہم سے بات کرنے بھی آئے تو ہمارے کان تو اس کی طرف شاید چلے جائیں لیکن نظریں ہماری موبائل پر ہی رہتی ہیں یہ چیز غلط ہے جو چیز بچے سے ختم یا چھوڑوانی ہے عادت وہ پہلے خود چھوڑنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سیگرٹ نہ پیے تو آپ چھوڑیں سیگرٹ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سیل فون یوز نہ کرے تو آپ سیل فون یوز کرنا کم کریں صرف اس کو اپروپریئٹ ضرورت تک رکھیں تو آئی ہوپ کہ ان باتوں سے آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ پیرنٹنگ کے گول پہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کس حد تک اس گول کو اچیف کر چکے ہیں اپنے آپ کو نمبر دیں اور اگر آپ واقعی ان سب چیزوں پہ اترتے ہیں اور پوزیٹیو آپ کو ریپلائی ملتے ہیں اپنے اندر سے تو یہ آپ کے لئے بہت خوشی کی بات ہے میری طرف سے آپ کو مبارک بات ہے اور یہ سوال خود سے کرتے رہنا چاہیے اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی اور اچھے اور ہیلڈی موضوع پر جزاک اللہ موسیقی